ہلو جی میرا نام تفہیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاکشن کرنے والا ہوں مریم نواز کو ٹھوکنے کا انتظام بھائی عمران خان فانی پاکستانی پولیٹیشنز کی ویڈیوز دیکھیں گے ہم اس کے اندر تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ دی ویڈیو ناو بہت دن بعد ریاکٹ کر رہا ہوں مریم کو ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو دوستو اس لئے کہتے ہیں زیادہ ہوشیار مت بنو دیکھو کیسے لائیو مریم نواز کی بیوزتی ہو گئی چھوٹی سی پرچی کھول کے پڑ رہا ہے وہ بھی نہیں پڑی جا رہی کیا بول رہا تھا وہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا وہ یہ تھا اس کا نام تھا میڈم سائرہ بانو کو دیکھ لیں جو کس طرح اسمبلی میں پی ڈی ایم کی منجی ٹھوک رہی ہیں گلے سڑے پھلوں سے کوئی فروٹ چارٹ نہیں بناتا انہوں نے حکومت بنا دی ویسے پاکستانیوں آپ کو سب سے زیادہ گلہ سڑا کون لگتا ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا ہمارے وزیراعظم شاہبہ شریف صاحب کو دیکھ لیں جو بیچارے اتنے معصوم ہیں کہ انہیں بیٹھنے کا کہا بھی نہیں جاتا پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں لوگ بس مریم نواز کو دیکھنے آئے ہیں مریم نواز کے جلسے میں شریک نوجوان کی رائے سنیں ہم کیوں روزے کے ساتھ جھوٹ بولے یہ چیک کریں نا آپ ادھر کی زوم کر رہے ہیں ادھر دیکھیں لوگ افتاری کر رہے ہیں افتاری ابھی ٹائم کتنا ہوئے ہیں بھائی بھائی کے پچاس منٹ ابھی تو بیس منٹ ہے افتاری میں چھ بیس پہ ہونا ہے افتاری کے لیے آئے ہیں مریم کو دیکھنے ہیں نیو سرچریوس نے کروائی ہے نیو سرچری کروائی ہے اوہ مائی خون اچھا کل آپ بیٹھ جہا آپ زیادہ بورے مریم نواز کے لئے آپ کے لئے میں نے کچھ نہیں ہوتا مسئلہ کیا ہو جائے کیا ہو جائے کیا کرنے کے لئے ہمارے لیڈر نے کہا ہے کلالہ کے لئے کون آپ کا لیڈر ارے من کے جلسے میں امران خان کے لوگ پوچھے ہوئے ہیں ہمیں اسرسی مریم نواز کو دیکھنے ہیں یہ در ابھی یہ دیکھیں خرکی لوگ دیکھیں سارے دوستو اس لئے کہا گیا ہے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے دیکھیں مریم نواز کس طرح مولانا کو اپنے اشاروں پر نچا رہی ہے لوگوں سے دور رکھنا اپنی عوام سے دور رکھنا اپنی مٹی سے دور رکھنا اس سے بڑا جرم کوئی نہیں تھوڑی بہت زلالت تو چلتی ہے اپنے مو خود ہی میہ میٹھو میہ میٹھو چوری کھاؤگے مریم نواز کی یہ میٹھی میٹھی باتیں ضرور سنیں مریم اورنزیب کو آپ دیکھیں پورے پاکستان کے میڈیا پر وہ چھائی ہوئی ہے ازما بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے مریم نواز آپ کے سامنے بیٹھی ہے مریم نواز اور میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بہت کنونشنل اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ ٹرڈیشنل اور آج میں تو کبھی کبھی مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر لوگ ہیں میں ان کو چھیڑتی ہوں چاہے ورانہ سناؤلہ صاحب ہویا یا وہ ایسا نقبال صاحب چھیڑتی ہوں چھہتی ہوں تیری ماننا پڑے گا ہمارے وزیراعظم صاحب دیکھیں مچھلی کو بھی سلام کر رہے ہیں اور ٹینکر والے بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ پرائم نیسٹر ہے لے جی اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے سیاست میں مختلف نمونوں کو پاکستان چلاتے ہوئے دیکھ کر اس فقیر کے دل میں بھی یہ تمنا جاگ اٹھی کہ یہ بھی پاکستان کو چلا سکتا ہے ختم کر دیو گے سیاست ختم کر دیو گے ووٹ جس ووٹ نو آج تک عزت نہیں ملی پاکستان کو کون چلائے گا پھر میں چلاؤں گا فیک آڈیو بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے دیکھیں اس پی ٹی آئی کے بندے نے مریم نواز کی فیک آڈیو بنا کر چلا دی امران خان کی جو فیک آڈیو لیگ ہوئی ہے اس پہ سارے پٹواری کہہ رہے ہیں کہ اتنی آسانی سے فیک آڈیو بن جاتی ہے تو آپ بھی نون لیگ والوں کی فیک آڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں ان کے لیے یہ فیک آڈیو ہے سنیے گا اور پوری سنیے گا اور انجوائے کیجئے گا میں نے بھی بڑی انجوائے کی ہاں یا سین آباز میں گئی بلکل یار پیسے شہباز شریف کو اس لیے ملے ہیں وہ کرنے کیلئے ملے ہیں ایسی آڈیو بنا ہے تو اس کو اس آگ لگانے کیلئے ملے ہیں جو آگ وہ پاکستان میں لگا رہا ہے شہباز شریف کی شکل بہت چلنگی آڈیو ان کو پتا ہے کہ پیسوں کے لیے یہ کچھ بھی کرے گا کسی سے بھی لے گا اور اس سے جو پاکستان میں کروانا ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی یہ دعا بھی سن لیں اللہ تعالی ہماری آسانیہ دور کرے توباز تغفیر اللہ مشکلیں دور نگرے آسانیہ دور کرے شہباز شریف کی اسی بات پر سائرہ بانوں کے کمینٹس بھی چیک کریں اور ترس بھی آرہا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ پاک ہماری آسانیہ دور کرے پیچھے بیٹھے ہوئے پے پٹواری نہیں سمجھے گا پنکھے فین انہوں نے کہا آمین سنا ہی نہیں کہ اللہ پاک آسانیہ دور کرے اور دوسرا آپ نے سالہ محمد کو بولا تشریف رکھے پی ایم ساں بیٹھ گئے تو کتنے معصوم ہیں میں ابھی افتار بنا کر آئی تھی داگی پھیلوں سے تو کوئی شروع چاٹ دی نہیں بناتا انہوں نے حکومت بنا دی پرانا سناولہ کو دیکھ لیں زندگی میں پہلی دفعہ سچ بول رہا ہے مسلم ڈیگ نون سیاسی جماعت نہیں یہ مفاد پرست اور ابن الوقت لوگوں کا گروہ ہے مسلم ڈیگ نون نہ ایک سیاسی جماعت ہے نہ اس کو ہم نے سیاسی جماعت اسمین کیا یہ ایک ابن الوقت لوگوں کا گروہ تھا یہ ایک مفاد پرستوں کا گروہ تھا امران خان پر نشا کا الزام لگانے والی بیگم صفدر اور اس کے خاندان کا بلیڈ ٹیسٹ کریں بیگم صفدر سٹیل کے بڑے گلاس میں کون سا نشا آور مشروب لے کر پھیرتی ہیں فیاض الحسن چوہان نے سب کچھ بتا دیا بڑی امپورٹنٹ ڈسکلوز کرنے لگا ہوں پورے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور پبلک کے اندر ایک چیز بڑی سسپیشیس ہے کہ یا بیگم صفدر یہ ہاتھ میں گلاس سٹیل کا کیوں پکڑ کے لگتی ہیں یہ امران خان کے اوپر لکھ کے لیے لکھی نورپراتکس کا جاہاں وہ الزام لگاتے ہیں آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بتانا چاہوں گا کہ وہ سٹیل کا گلاس بنیادی طور پر جاہاں وہ ایک نشا آور چیز کو جاہاں وہ پینے کا ایک پروسس ہے نشا آور چیزوں کو پینے کا ایک میکنزم ہے اب اسی سٹیل کے گلاس کے بارے میں مریم نواز کا کیا کہنا ہے خود ان کی زبانی سنیں پاپ کے ہاتھ میں اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس پر بھی جادو ہوتا ہے نہیں آئینو یہ میرے خیال میں کسی کمپنی کی میرے خیال میں ہے یہ اس پر کوئی جادو آدو والا چکر تو نہیں ہوئی جادو تو آپ کو پتہ ہے جادو ماذا نومل کپ ہے نومل کپ ہے نومل کپ نومل کپ ہے لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو اس چکر نشا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انور مسعود صاحب کے ایک پروگرام کا یہ فنی حصہ بھی دیکھ لیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہیں اسی طرح دیکھیں ارشاد بٹی صاحب نواز شریف کی آیاشیوں کے کیسے پول کھول رہے ہیں اڈیالا جیل میں نواز شریف صاحب نفطار ہو کر آئے تو پہلے دن کھانا لے کے آئی شریف فیملی تو نواز شریف صاحب نے پہلا پتہ ہے سوال کیا کیا تھا چوڑ بے کیوں گئے آپ پریشانی کا عالم دیکھیں اڈیالا جیل پہلا دن قید کا دوسری بات یہ ہے کہ اگلے دن پھر اڈیالا جیل کے سامنے گھر لیا گیا اس میں میاں صاحب کا پسندیدہ کک آیا آدیل راجہ صاحب کی زبانی فنی لطیفہ بھی سن لیں آپ کو سناروں کہتے ہیں مانک چینک سے ڈراما میں کہتا ہے میرے بڑے کروبار میں بڑے کروبار کیتے میں نے ایک سامپ اور ایک بین لیلی بین بجاتے ہیں سامپ کے آگے جو میں سامپ لوگوں کے گھروں میں پھینکتا اور بین بجا کے سامپ پکڑنے کا پانچ سو روپیہ لیتا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے سامپ پھینکا اور پھر گھر والوں کو کہنے پر بین بجائی تو اندر سے دو سامپ نکل آئے اب گھر والوں نے مجھے کہا کہ پائی جی سب پھڑو میں نے کہا میں اپنا پھر گان تو سی اپنا پھڑو مطلب ایسا ہی کچھ حکومت اور صاحب بادر کے ساتھ ہوئے صاحب بادر آپ کو پتہ نہ کون ہے جو بڑے چاچو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اچھا ہمارے چاچو کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا ہے اور ان کے جو ان کے سے پہلے جو چاچو کے ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا ہے تہہ تو یہ ہوا تھا کہ صاحب بادر عمران خان کو سمالے گی اور حکومت معیشت کو سمالے گی اب کوئی خدا کی ایسی ہوئی ہے کہ نہ صاحب بادر عمران کو پکڑ سکے اور نہ حکومت معیشت کو اب دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں پائی جی اسی اپنا پھڑنا نا تسی اپنا پھڑو لیکن پھڑا پھر بھی نہیں جا رہا ہے ان سے نہ عمران خان ان سے پکڑا جا رہا ہے نہ معیشت ان کے کنٹرول میں ہے یہاں آواز کی سب سے صحیح والی بات لگی مجھے جلسے والی کہ جلسے کے اندر وہ بول رہے تھے بندے کہ ہم رمضان میں جھوٹ کے بولیں گے ہم تو مطلب کچھ لوگ افتاری کے لیے آئے ہیں کچھ لوگ صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں مطلب وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے پبلک بھی وڑی تھرکیوں رکھی ہیں مطلب رمضان میں بھی نہیں چھوڑ دیئے خیر یہ غلط بات ہے کہ رمضان میں صرف دیکھنے کے لیے نہ جاؤ یہ تھرکپن پوری کرنے کے لیے نہ جاؤ لیکن ہزارتہ لوگ افتاری افتاری کرنے کے لیے گئے ہوں گے کہ روزہ افتار کریں گے وہیں پر چلتے ہیں جلسے میں اور 95% وہاں پر سب سے احرانی بات پر یہ ہے کہ مریم نواز کی جلسے میں سب سے آدھا پبلک عمران خان کی پہنچی بھی ہے وہاں پر عمران خان کے فینس مریم نواز کی جلسے میں کیا کر رہے ہیں بھئی کیوں گئے فضلو رحمان کو جیسے روک دیا تھا کہ بھائی تم چھپ جاؤ مجھے بات کرنے تو تو مزا آیا اس ویڈیو کو دیکھنے میں اور تھوکنے والی بات اور جو اس میں سنسط کے اندر جو اندر پالی امنٹ میں اس میں شہواز شریف کو بیٹھنے کے لیے نہیں بولا لیکن وہ بیٹھ گئے اور ساری آسانیاں دور کرے یہ سچ میں فان ہی تھا یار کمنٹ سیکشن میں باتا ہوں کیا سا لگا یہ ویڈیو سبسکرائب کر لو اور بھی سجیشن دینے کے لیے ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر لو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی سانی آف